بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام ناظرین کو یوٹیوب چینل ساج فوریو پر خوش آمدید کہتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ایک نیا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے اس کے مکمل معلومات آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے جا رہی ہے کہ اب آپ لوگ کیسے اس پروگرام میں اپلائی کر کے اہل ہو سکیں گے اور آج کل حکومت پاکستان کی طرف سے جو بھی نیا پروگرام شروع ہوتا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہی شروع کیا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ ریکوائرمنٹس رکھی جاتی ہیں کہ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ ہوں گے وہی لوگ اس پروگرام میں اہل ہو سکیں گے تو کیا اب اس نئے پروگرام میں ریجسٹرڈ ہونے کے لیے آپ لوگوں کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے سے ریجسٹرڈ ہونا لازمی ہے یا نہیں جس طرح کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اید الفیتر پروگرام کے تحت دو دو ہزار رپے نقد کیش کی صورت میں لوگوں کو امداد دی جا رہی ہے تو یہ دو ہزار رپے کی امداد بھی انہی لوگوں کو مل رہی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ ہیں اور یہ بھی آپ لوگوں کو کلیر طور پر بتاتے چلیں کہ دو ہزار رپے کی امداد صرف صوبہ سندھ کے لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہے لیکن یہ بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو سستہ پیٹرول سکیم شروع ہونے جا رہی ہے اس میں بھی کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ لوگ ہی اہل ہو سکیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سستہ پیٹرول سکیم کے نام سے یہ نیا پروگرام حکومت پاکستان کی طرف سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت شروع ہونے جا رہا ہے یا پھر اس کے علاوہ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو وہ لوگ پیٹرول سکیم میں اہل ہو سکیں گے یا نہیں اس کی مکمل معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سستہ پیٹرول سکیم میں ریجسٹریشن کا آغاز کب سے ہونے جا رہا ہے اور اس میں ریجسٹریشن کرانے کے لیے آپ لوگوں کو کسی دفتر میں جانا ہوگا یا آپ لوگ گھر بیٹھے اپنی اپلائی کر سکیں گے تو اس کا میکانیزم حکومت پاکستان کی طرف سے تیار کر لیا گیا ہے جس کی مکمل معلومات آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے جا رہی ہے جی ہاں ناظرین تو اس کے ساتھ بے نظیر کفالت پروگرام کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ آٹھ ہزار پانچ سورپے کی قسط حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے لیکن ہم بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہیں سات ہزار پی کی قسطیں بھی حاصل کرتے آ رہے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں پندرہ سورپے کی قسط موجود ہے آٹھ ہزار پانچ سورپے کی قسط نہیں آئی تو جو خواتین بھی اپنے شناختی کارڈ چیک کرواتی ہیں تو ان کے شناختی کارڈ کے ذریعے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی تک پندرہ سورپے کی قسط موجود ہے تقریباً سو میں سے کوئی دس پندرہ خواتین کے نام پر پچاسی سورپے کی قسط آئی ہوئی ہوتی ہے باقی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ تر لوگوں کے اکاؤنٹ میں صرف پندرہ پندرہ سورپے موجود ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط نئی پالیسی کے تحت جاری کی گئی ہے چونکہ آپ لوگ بے نظیر کفالت پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بے نظیر کفالت پروگرام کی قسطوں کی مکمل تفصیلات ہونی چاہیے تمام تر پالیسیز سے آپ لوگوں کو اگاہ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اس حوالے سے مکمل معلومات آپ کو اسی ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی اور اس کے ساتھ جو اید الفطر پروگرام کا بولا جا رہا ہے کافی سارے لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کے خبریں پھیلا رہے ہیں تو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو مکمل معلومات اسی ویڈیو میں فراہم کی جائے گی تو چلیئے آپ کا ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اسے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ اکڑے بیل کی ایکن کو آل پر پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کی سچی اور حقیقی معلومات آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں جی ہاں ناظرین تو کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کو آسان ترین الفاظ میں تمام تر معلومات سے اگاہ کر سکیں تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت جو نیا پرگرام شروع ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے سستہ پیٹرول سکیم اس پرگرام کے تحت صرف وہی خاندان اہل ہو سکیں گے جن کے پاس موٹر سیکل یا رکشہ یا کوئی ایسی کار جس کی انجن پاور 800 سی سی سے کم ہوگی اور وہ پیٹرول پر چلتی ہوگی تو انہی کو سستہ پیٹرول سکیم کے تحت ریلیف دیا جائے گا یعنی کہ پیٹرول کی مقرر کردہ قیمت سے پچاس روپے فی لیٹر کے حساب سے ریایت کی جائے گی تو اب آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیا وہی خاندان اس پرگرام میں اہل ہو سکیں گے جو بینظیر انکم سپورٹ پرگرام میں ریجسٹرڈ ہوں گے جی نہیں تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو یہ بات ذرا غور سے سننی ہوگی کہ حکومت پاکستان کی طرف سے آئی ایم ایف نے پیٹرول سکیم کا میکانزم طلب کیا تھا جس کے بعد آئی ایم ایف کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے کہ اس پیٹرول سکیم کے تحت صرف بی آئی ایس پی میں ریجسٹرڈ لوگوں کو ہی ریلیف نہ دیا جائے بلکہ وہ تمام لوگ اس پرگرام سے مستفید ہو سکیں جو بی آئی ایس پی میں ریجسٹرڈ نہیں ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی یہ بات قبول کر لی گئی ہے کہ اب تمام لوگ اس پرگرام میں ریجسٹرڈ اور اہل ہو سکیں گے جو بی آئی ایس پی میں ریجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سارے لوگ جو پیٹرول سکیم کے حوالے سے ابھی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں اس پرگرام سے کتنی امداد ملے گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ اس پرگرام میں ریجسٹرشن کرا کے اہل ہو جائیں گے ان کو پیٹرول پمپ پر اپنی گاڑی کے امراج یعنی کہ اگر ان کے پاس موٹر سیکل ہوگا تو اس کو روزانہ کی بنیاد پر 4 سے 5 لیٹر پیٹرول خریدنے پر 50-50 رپے فی لیٹر کے حساب سے ریعت ملے گی اور اگر مہانہ امداد کی بات کی جائے تو ہر ماہ موٹر سیکل والے حضرات کو 21 لیٹر پیٹرول خریدنے پر 50-50 رپے فی لیٹر کے حساب سے ریعت ملے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پرگرام کی ڈیلی کی لیمٹ الہیدہ ہے اور منتھلی کی لیمٹ الہیدہ الہیدہ رکھی گئی ہے اور ہاں اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس رکشاہ یا کوئی ایسی گاڑی ہوگی جس کی انجن پاور 800 سی سی سے کم ہوگی تو وہ افراد اس پرگرام میں اہل ہو کر روزانہ کی بنیاد پر 6 سے 7 لیٹر پیٹرول خرید سکیں گے اور ہر لیٹر کے حساب سے 50 روپے کی ریعت دی جائے گی اور منتلی کے حساب سے ان کو 30 لیٹر پیٹرول خریدنے پر 50-50 روپے فی لیٹر کے حساب سے ریعت دی جائے گی اور اس پرگرام میں ریجسٹریشن کا طریقہ کار بہت ہی آسان رکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک سم اور ایک شناختی کارڈ ہونا چاہیے جس کے تیت آپ لوگ اس پرگرام میں اہل ہو سکیں گے اور ریجسٹریشن کے لیے انشاءاللہ یکم اپریل سے حکومت پاکستان کی طرف سے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا جائے گا اور نیا کوڈ بھی جاری کر دیا جائے گا جس کے تیت آپ لوگ اس پرگرام میں اپلائی کر سکیں گے اور آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشکبری کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے آج کل جو بھی نئے پرگرام شروع ہو رہے ہیں ان پرگرام میں ریجسٹریشن کے طریقہ کار بہت آسان رکھے گئے ہیں کہ آپ کے پاس صرف ایک سم اور ایک شناختی کارڈ ہوگا تو آپ لوگ اس پرگرام میں آسانی سے اپلائی کر سکیں گے آپ کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی جی ناظرین تو دوسرے نمبر پر ہم آپ لوگوں کو بینظیر کا فعلت پرگرام کے والے سے بہت بڑی معلومات سے اگاہ کرتے چلیں جو لوگ بینظیر کا فعلت پرگرام میں اہل ہیں ان تمام افراد کے لیے یہ معلومات بہت اہم ہے یقیناً کافی سارے لوگ میری اس معلومات کو سن کر مجھے اپریشیٹ بھی کریں گے تو اگر آپ کو بھی یہ معلومات اچھی لگے تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھے لازمی بتا دینا جی ہاں تو جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں صرف پندرہ سو روپے کی رقم موجود ہے لیکن حکومت کی طرف سے تو یہی اعلان کیا گیا ہے کہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی قسط جاری کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کلیر طور پر بتاتے چلیں کہ کچھ ایسے خاندان جن کو جنوری فروری اور مارچ کے مہینے میں سات سات ہزار پے مل چکے ہیں اب ان افراد کے اکاؤنٹ میں صرف پندرہ سو روپے کی قسط آ رہی ہے جس کے بعد ان کو ٹوٹلی جنوری تاب مارچ کی قسط آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی طور پر دی جائے گی یعنی کہ سات ہزار پے پہلے مل چکے ہیں اور پندرہ سو روپے آپ مل رہے ہیں یہ مکمل طور پر آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی قسط بنتی ہے اور ہاں جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی قسط آ رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی سارے ایسے خاندان موجود ہیں جن کی قسطیں کچھ پہلے سے شارٹ ہیں بلکہ حکومت کی طرف سے ان کے اکاؤنٹس میں بھی نہیں آئی ہوئی تھیں تو اب ان لوگوں کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی قسطیں دی جا رہی ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو سات ہزار پے کی قسط بھی حاصل کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ایسے خاندان کے اکاؤنٹ میں آٹھ ہزار پانچ سو روپے آ چکے ہیں تو ان کی قسطیں بھی پہلے سے شارٹ تھیں جس کے وجہ سے ان کو دوبارہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی قسط جاری کی گئی ہے اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کے بچوں کے تعلیمی وظائف کی قسطیں پہلے سے شارٹ ہو چکی تھیں ان کے اکاؤنٹ میں بھی بچوں کے تعلیمی وظائف کی قسطیں آ چکی ہیں بلکہ بقیدہ طور پر 81 کتر سے لوگوں کو میسیجز بھی بھیجے جا چکے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے ہیں اور یہ بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط ہے یا بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کی اس حوالے سے تمام لوگوں کو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں اور ہاں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام میں جو لوگ ابھی تک اہل نہیں ہو پا رہے ان لوگوں کے لئے ڈینامیک سروے شروع ہو چکا ہے ڈینامیک سروے کے تحت ریجسٹریشن کرا کہ وہ لوگ آسانی سے اہل ہو سکتے ہیں جی ناظرین تو آج کی ویڈیو کی اہم ترین معلومات سے بھی آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو اید الفطر پروگرام کا کہا جا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیاری ایسی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اید الفطر پروگرام کے تحت آپ لوگ چھتیس ہزار پی تک کی اور پچاس ہزار پی تک کی امداد حاصل کر سکتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیشٹ کی صورت میں آپ لوگوں کو کوئی امداد نہیں دی جا رہی بلکہ صرف صوبہ سندھ میں ہی دو دو ہزار پی لوگوں کو دیے جا رہے ہیں لیکن یہ جو اید الفطر پروگرام حکومت پاکستان کے طرف سے شروع کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اید الفطر کے لئے ہی شروع کیا گیا ہے بلکہ اس کو کچھ اس طرح کا نام دیا گیا ہے کہ یہ پروگرام اید الفطر تک چلیں گے تو اس کے طور پر حکومت پاکستان نے جو رمضان ریلیف پیکج کے تحت پروگرام شروع کیے ہیں ان کو اید الفطر کا نام دیا جا رہا ہے سو جو حکومت کی طرف سے یہ تمام پیکجز جاری کیے گئے ہیں ان کے تحت اگر ایک گھرانہ مکمل طور پر مستفید ہو جاتا ہے ان پروگرامز میں اہل ہو جاتا ہے تو اس کو مجموعی طور پر بیس ہزار سے پچیس ہزار پی تک کی امداد ماہ رمضان کے مہینے میں مل سکتی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یک مشت پچیس ہزار یا چھتی ہزار پی یا پچاس ہزار پی تک کی امداد مل سکے تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو معلومات دیں اور الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں تک سچی معلومات پہنچائی جاتی ہے اور کمنٹس میں اپنا سوال بھی لازمی لکھیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو جواب دے سکیں مزید معلومات کے لئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ